لیں گے انہوں نے بیڈے پی کا کہنے کا تات پر رہا تھا بہو سنکھیک سے دیں گے اور عرب سنکھیکوں کو دے دیں گے یادی زیادہ بچے والوں کو دے دیں گے یہ پی ایم نے کہا ایسا ہے نا کہ انہوں نے کہا نا کہ we will give special treatment to muslims to minorities تو اس کا آتھ کیا بنتا ہے ہم کیا سوچیں گے اس میں سے میں ایک طرف بلوں کہ میں ٹوفی لے کر کے آوں گا پھر میں لوں کہ میں نے ان کے لئے special treatment رکھا ہوا ہے تو میرے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ برڈے کا کیک اس کو کھلائیں گے میں رام مندر کی بات کر لیتا ہوں پردان منطری موڈی نے میرے ساتھ شاکشاتکار کیا اور انہوں نے پہلے بھی یہ بات کو بولا لیکن اس میں بہت پسٹ روپ سے بولا کہ کانگریس کی پلاننگ ہے کہ اگر وہ ستہ میں آئیں گے تو رام مندر پر تعلہ لگوانے کا کام کریں گے انہوں نے کانگریس کے ایک گاندی پریوار کے ایڈوائزر کی بات کو کوٹ کرا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی یک بھی کانگریس ایسا بڑا رسک لے گی اگر ستہ میں آکے کانگریس ایک کر دے گی تو کانگریس کو بھی پتا ہے کہ اس کا ریاکشن بڑا زبردست ہوگا ایسا نا دل کی بات جوہاں پر آ ہی جاتی ہے وہ دل کی بات جوہاں پر آئی ہے اب جوہاں پر آئی ہے تو اس کو آگے لوگوں تک سمجھانا ہمارا کام ہی ہے کہ دل کے اندر ہے کیا یہ ہی ہے ان کے دل میں لیکن اس سے چھوڑا کولرائز کرنے کا پریاس نہیں ہے آپ کیا آپ آپ سناتر کو گالی دیں اور آپ چھپ رہے رام کے خلاف آپ ایفیڈیفٹ ڈالیں رام کالپنک ہے احتیاط میں اس کا کوئی پرمان نہیں ہے اس کا کوئی بیگیانک پرمان نہیں ہے اور ہم چھپ رہے یہ کیسے ہوگا ہم رام کو لائیں گے کی نہیں لائیں گے ہم رام کو لائیں گے کی نہیں لائیں گے اور پھر لوگ بولتے ہیں کہ جو رام کو لائے وہ ان کو ہم لائیں گے تو ہم کیا کریں اس میں بتائیے تو ہمارا رام ہمارے لئے آستہ کا وشہ ہے پولیٹکس کا وشہ نہیں ہے نہیں ہے بلکل نہیں پر اڑوانی جن نے تو یادرہ نکالی ہے آپ لوگوں ہم سے پرشن پوچھ رہے ہیں کہ یہ اگر آپ رام مندر اپریل میں کرتے تو زیادہ اچھا تھا رام کا پران پرتشتہ گرہوں کے انسوار اور مورت کے انسوار ہوتا ہے چناؤ کے ڈیٹ کے ساتھ نہیں ہوتا ہمارے لئے رام ووٹ کا وشہ نہیں ہے ہمارے لئے رام کروڑوں کروڑوں لوگوں کے آستہ کا وشہ ہے جی ایک سوال کیونکہ میں 23 سال ہو گئے جنل نظم میں میں نے یہ سوال اڑوانی جی سے بھی پوچھا راجنا جی سے بھی پوچھا گٹکری جی سے بھی پوچھا اور کہ یہ آپ سے بھی کئی بار پوچھ چکا ہوں میں یہ پولرائز بی جے پی کو بار بار پولرائز فیکٹر کیوں مانا جاتا ہے جب سے since the inception of بھارتی جنتہ پارٹی جب جنتہ سے بھارتی جنتہ پارٹی بنی آج 2024 کے اندر بھی یہ سوال بطور پترکار میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یا اور باقی پترکار بھی پوچھتے ہیں how do you take it as a BJP president ایسا ہے کہ یہ بچے کانگریس پارٹی آگ سے کھیلتی ہے ہر چڑاؤں میں جب آگ سے کھیلتی ہے اور جب جلنے لگتی ہے تو پھر بولتی ہے پولرائزیشن ہو گیا آپ میں نے کیا کہا آپ بتائیے اکلیش جنتہ کو لے کے آیا تھا کی نہیں آیا تھا ہر چڑاؤں میں لانے والا کون ہیں آپ نے اپنے پیرا وان فائیو اور سکس میں لکھا نہیں لکھا special treatment to minorities اس 21 وی شداب دی میں جب ہم سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواس کے ساتھ چل رہے ہیں اور سارے دیش کو ایک ساتھ بھیلا کر کے چل رہے ہیں سب کے لیے اور کبھی اس کام بخار نہیں کر رہے ہیں ہم ساری polity کو unite کرنے کا کام کر رہے ہیں تو جب آپ اس طریقے کی divisive forces کا جو آپ کا اگریزوں سے آپ نے جو منطر سیکھا divide and rule divisive politics وہ آپ ہر election میں کرتے ہو اور آپ minority vote کو seek کرنے کا پریاس کرتے ہو تو automatically majority vote کہاں جاتا ہے لیکن اور یہ polarize کون کرتا ہے آپ کرتے ہو ہم تو آپ کو expose کرتے ہیں میں ایک اور پی اوکی کی بات بی جی پی اپنی ہر rally میں کر رہی ہے راجناہ جی کر رہے ہیں گری منطری عمرشاہ کر رہے ہیں اور راجناہ جی نے تو یہ بولا پی اوکے خود بخود بھارت میں شامل ہو جائے گا تو مطلب اگلی سرکار کا ایجنڈا یہی ہے کیا ایسا جو ایجنڈا ہے وہ ہم نے manifesto میں لکھ دیا ہے لیکن جو وہاں کے حالات چلتے رہتے ہیں اس پر کوئی تفسرہ ہو جائے تو بات الگ ہے ہم لوگوں نے اس کو express کیا ہے لیکن ہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے میں فارلمنٹ کے اندر ہم لوگوں نے express troop میں کہا ہے کہ سیاچن تک بھارت کا ہمارا حق ہے اور ہم وہاں تک کی بات کرتے ہیں لیکن بی جی پی آن ڈیکارڈ کئی بار بول چکے ہیں کہ پی اوکے کو ہم اپنا حصہ مانتے ہیں لیکن فاروق عبداللہ اور منی شنکر ایئر کو بہت تکلیف ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عزت کرنی چاہیے ان کے پاس پرمانو بم ہے ایسا ہے اسی لیے لوگوں نے آپ کو گھر بیٹھا دیا کیونکہ آپ بھارت کی رکشہ نہیں کر سکے آپ بھارت کی باتوں کو ٹھک دھنگ سے رکھ نہیں سکے آپ ان کے ساتھ کامپرمائز کرتے رہے اور ہزاروں لوگوں کی شہادت دینی پڑی ہیں آج موڈی جی کی راج میں گھر میں گھوش کر کے پاکستان کو تو اسی لیے آپ کو گھر بیٹھا دیا نا پرانو بندری موڈی جی نے تو کہا ہے نہ آنکھیں اوپر اٹھا کے بات کریں گے نہ نیچے جھکا کے بات کریں گے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کریں گے میرا اگلا سوال ہے کہ فواد چودری ہیں پاکستان تکپور بندری انہوں نے راحل گاندی کی تاریف کری کیجریوال کی بھی تاریف کر دی کریں تو آپ کی راشتریتہ پر پر پرشن کھڑے ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں اور وہ تاریف اس طریقے سے کریں تاکہ آپ جو ڈیویزیب فورسز کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہیں اس کو آپ آگے بڑھاتے چلے جاؤ اور یہ جو کیجریوال کو خندن اس لئے کرنا پڑا کیونکہ راشترواد بھارتی جنتہ پارٹی نے اس دیش کے لوگوں میں کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے اور اس لئے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے راشترواد کو آگے بڑھایا کیجریوال نے آج کل دیش کا mind space اور بی جی پی کا mind space کافی لے رکھا ہے عام آدمی پارٹی کی راجے سبھا سانسد ہیں میں ہم بی جے پی نے نہیں لے رکھا ہیں جی راجے سبھا سانسد ہیں سواتی مالی وال آپ خود راجے سبھا سانسد ہیں عرب کیجریوال اور پی اے پر مارپیٹ کے گمبیر آروپ لگے ہیں عام آدمی پارٹی سے جب سوال پوچھے گئے تو انہیں بولا یہ سب کچھ بی جے پی کروا رہی ہے میں ایک ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں جس دن لکھنوں میں آپ سے یہ پرشن پوچھا گیا تو آپ چپ چپ بھائیں اور دائیں کیوں خسکا رہے تھے ایک بار اکبر سنجے سنگھ سنگھ آپ چپ کیوں تھے وہ نکال کر کے آپ دیکھ وہ وہی اتر دے رہا ہے کہ آپ کے کرم بول رہے تھے کہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ اس کا جواب دے سکتے تو ایسے لوگ جو سطح میں آنے کے بعد لوگوں کے ساتھ اس طریقے کا در ویہوار کرتے ہیں کیا ایسے بار بار کیوں کرتے ہیں کہ وہ یہ بھی کہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا الائنس کی سرکار آگئی تو ان کو جیل نہیں جانا پڑے گا یہ سب ووٹ اپنے طرف کھیچنے کے لیے اپنے عزت عبرو کو داؤ میں لگا کر کے کسی بھی طریقے سے ووٹ آ جائے یہ اس طریقے سے بیہیو کر رہے دیکھئے پڑھا لکھا نیتا مول بات پر بات کرتا تو بات کیوں نہیں کرتے وہ ایموشنل کر رہے ہیں پبلی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کیونکہ کو انٹریم بیل دی ہے سپیشل ٹریٹمنٹ آپ کو لگتا ہے سپیشل ٹریٹمنٹ ہے ہم صرف شناؤں کے لئے باہر نکلے ہیں وہ ایک تاری کو واپس آئیں گے اس کا مطلب بڑا سپشت ہے کہ سپریم کوٹ مانتا ہے کہ ان کی جگہ وہی پر ہیں اور انہوں نے دیا ہے تو دیا ہے پر ایک سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس بحاف پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چارج ان کو انڈیا لائن جیت گیا تو انہیں جیل نہیں جانا پھر ان کو بیل مل جائے گی یعنی کسی سرکار سے انفلونز ہو تی ان کی کارش شیلی کا طریقہ ہے اور گیٹ لوسٹ تو وہ سوچتے کہ سطح میں آتے تو ہم ان کو کہتے ہمارے ڈکٹیٹس مانو نہیں تو گٹ لوسٹ بھارتی انتہ پارٹی ایسے نہیں مانتی بھارتی انتہ پارٹی سپریم کورٹ کے جنجمن کو رسپیکٹ کرتی نٹی میرا اگلا سوال ہے کہ ایڈی سی بے پہ بہت سارے سوال جواب ہوئے لیکن ایوییم کو لے سوال بار بار اٹھائی جا رہے ہیں وپکش کہتا ہے کہ ہر ایجنسی کا دروپ پیوک کر کے وپکش کو سماپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کے راشتے دکش ہیں اور آر روپ تو اس لئے ایڈی کی کری پر یہ پرشن کھڑا کرنا یہ نیریٹیو کری کرنا یہ وپکش کا کام ہے برے کرم کرو اور پھر چھپانے کے لئے دوسروں پر دوش گھڑو یہ ان کا پراکٹس ہے پروسیجر ہے ایس او پی ہے اب رہی بات ایوییم کی جیت جاؤ تو پہلوان ہار جاؤ تو ایوییم دوشی یہ کیا طریقہ ہے ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے ہندی میں ناچ نہ 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 اور انگریزی میں کہتے ہیں بیڈ کراف سمن بریم سیس ٹول پچھلی ایک مہینے میں سپریم کورٹ کے دو فیصلہ آئے ہیں جس میں وپکش کو موکی کھانی پڑی ہے لیکن اس کے باوجود وپکش ماننے کو تیار رہی ہے ایسا ہے یہ موکی کھانے کے باوجود بھی ان کا political agenda ہے کہ موڈی جی کی credibility پر پرشن چن کیسے کھڑا کیا یہ ان کا راجنیتی کی ایجن کیوں کیونکہ ان کی credibility ان کی تفسیہ ان کا کارے کرنے کا طریقہ اس کو بھارت کی جنتہ نے دل سے اپنے ساتھ کیا ہے اور اسی طاقت پر دنیا بھر میں دیش بھر میں پھر ایک وار موڈی سرکار یہ نعرہ گونج رہا ہے نتیجوں کے بعد اگر کچھ کمی رہی تو بطور بیجی پی راشتی ادھی ایسا ہے کوئی کمی نہیں رہے گی امیس جی میری بات پوری جمعباری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک دم آپ چار ساری کو ملیے گا کوئی کمی رہنے والی نہیں ہے کوئی پلان بی کی ضرورت نہیں ہے ایک طرف لوگوں نے موڈی جی کو آشروات دینے کا من بنا لی بی جی پی نمبر کیا ہوگا چار سو پار بی جی پی سو 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 چلیے کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ اپنا سو دوسری طرف سے ادھر ٹھاک رہے تو آپ لوگوں کو شپت بھینڈ میں بلانے کی بات کر رہے ہیں کہ میں پردھان منتری موڈی اور امیشہ کو شپت بھینڈ کابی سے نہیں آتا دیتا ہوں میں تو موڈی کو پور پردھان منتری بولوں گا ایسا ہے کہ ہمارے پارٹنر رہے ہیں میں اچھا نہیں لگتا لیکن یہ حسین سپ نہیں ہے جی اور راحل گاندھی جو وہ کھٹا کھٹ گریبی کو سماپ کر رہے ہے پہلے گریبی کا گھ سمجھ لیں کیا ہے میں اس لیے لگتا ہے کیونکہ ان کو کوئی چیز سمجھ سمجھ نہیں ہے آپ نے ایک نیا نام کرنی بھی کر دیا پرچی والے نیتا ہیں سچائی بولی نا میں کس نے کانٹرڈکٹ کیا آپ بتائیے وہ مسلم لیگ کا ایجنڈا اٹھا رہا ہے کانگریس پارٹی کی آتما مر گئی کیا آپ بتائیے وہ لیفٹ اسٹوں کا ایجنڈا لے کر چلے ہوئے ہیں پارٹی میں کوئی بولنے والا نہیں ہے آتما سماپ ہو گئی ہے کیا اسی کے لئے کانگریس بنی تھی کیا تو یہ کانگریس تو ہائیجرڈ ہے تو اور ان کو یہ پرچیاں کون لے رہا ہے کون سے ایجنڈا اٹھا کر کلا رہے اور پہلے اپنے پیدا جی کو بولو کہ ان کی کمیشن نہیں ہے سپریم کورٹ نہیں آپ نے میرے سے انٹریو میں کم سے کم بیس وار ان کے وارے میں پرشن کیا جی اب اسے میڈیا ان کو کیا پروجیکشن دے سکتی ہے لیکن بات بڑی سپشت ہے کی آپ میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں ایک بھی بات میں نے خیال میں آپ ہم کو جب بولتے میں انٹریو کے لیے تیار ہو جاتا ہوں یہ تو وہ شاہی خاندان سے ہیں جو صرف بولیں گے سنیں گے نہیں پردھار منطری نے تو پچاس سے زیادہ انٹریو کر دی ہیں اس الیکشن کے اندر لیکن میں آپ کے راجے پر آتا ہوں ہمار پردیش میں چار اوپر بھی کانگریس کی ایک سرکار ہمار چھوٹا سا راج جے وہاں پر بنی اور آپ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہم پیچھے نہیں پڑے دیکھئے بڑے سمپل سی بات ہے آپ سوچ یہ جی کہ آپ کے چھے ویدھائک آپ کے ویرود میں ووٹ ڈال دیتے ہیں کبھی کانگریس نے اس کا انیلیسس کیا کہ مکہ منطری کر کیا رہے ہیں ابھی شیخ بنی سنگھ نے کھا کھانا ہمارے ساتھ کھایا لنچ ہمارے ساتھ کیا ووٹ کہیں اور ڈال ہے یہی تو اس کا مطلب آپ سے پریوار نہیں سمبل رہا ہے آپ سرکار چلانے لائق نہیں ہیں آپ بیچ میں بھائیوں میں جھگڑا ہے اور بھائیوں کے مہن میں کچھ اور ہے یہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے آپ پارٹی چلا رہے اور سٹیٹمنٹ دیکھیں یہ سب لوگ اسی انداز میں جیتے رہے سب یہ پرنس پرنسزز کی پارٹیاں ہیں وہ بھی راجہ کے خاندانوں سے آتے ہیں تو ان کو کوئی مندر میں نہ جائے صرف پوجہ میں ہی کروں میں ہی ابھی شیخ کروں میرا ہی عدھکار ہے اس بہنسکتہ میں پلے بلے ہیں بڑھے ہیں تو اس طریقے کے لوگ بول سکتے ہیں آخر میں میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں میں نمبر کی بات کروں گا آپ کے ساتھ اتر پردیش کا نمبر آپ بتا چکے ہیں بی جی پی پھلی بارے سے زیادہ امپروف کرے گی بنگال اور اڈیسا میں مجھے بہت برائیٹ دکھ کرے گا تیلنگانہ میں اور ہم آندر پردیش میں چھ میں سے چار جی اور ہم سویپ کریں گے لوگ سبا میں جی میرا اگلا سبا اللائنس کے ساتھ اور دکشن بھارت کے اندر آپ کرنات کا تمیلادو کیسا دکھائی دے رہا ہے تمیلادو میں ہمارا ووٹ شیر بہت سیٹ کرتی میں نہیں کہتا ہوں لیکن آپ کے پاس نمبر کچھ 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 کچھ